نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر ریسنٹلی میں نے آپ سبھی کو دکھایا تھا کہ راجستان کے ایک بھائی نئی فورچنر لینے والے تھے لیکن اپکمنگ سکورپیو این کو دیکھنے کے بعد وہ پوری طرح کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی میں ایک بڑے ایسیو وی کے لیے بیس لاکھ روپے ایکسٹرہ خرچ کرنا چاہیے میں نے وہاں بھی بولا تھا کہ فورچنر ایک الگ سیگمنٹ کی گاڑی ہے اس سے اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسکورپیو کو ابھی تک پوری طریقے سے دکھایا بھی نہیں گیا جس سے کچھ ڈیسیزن لیا جا سکے صرف ایکسٹیریئر لوک ریویل ہوا ہے وہ بھی بیک سائیڈ کو چھوڑ کر حالانکہ بیسے تو ایکسٹیریئر لوک بہت ہی زیادہ بہترین مسکولر اور لا جواب ہے مطلب اس پرائز رینج میں یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ایسی گاڑی آپ کو پورے انڈین مارکٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ ریسنٹلی اس ایسیو بی کا تھوڑا بہت انٹیریئر لوک بھی ڈی بیڈ ہوا ہے جس میں گاڑی کا فرنٹ پوری طرح ویزیبل ہے فرنٹ کا مطلب پورا ڈیش بورڈ جس میں سٹیرنگ ویل، انفورٹینمنٹ سسٹم، انسٹرومنٹ کلسٹر اور سونی کے سپیکرز وغیرہ سا آپ دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیش بورڈ کے زیادہ تر حصے میں لیڈر ٹیچ دیا گیا ہے جو ایک پریمیم فیل دے رہا ہے کل ملا کر ابھی جتنی بھی چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں گاڑی بہترین ہے اندر اور باہر دونوں طرف سے ہی تو میرے حساب سے فورچونر والے بھائیہ کو ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کر لینا چاہیے اگر انہیں پیسے بچانے ہیں تو ورنہ کوئی بات ہی نہیں